کیا پاکستان اس سطح پر آ چکا ہے کیا پاکستان کا وہ سٹیٹس ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور امریکہ کو دھمکی لگائے یا پاکستان انٹرنیشنل پاورز کو دھمکی لگائے یا پاکستان دنیا پوری دنیا کو یہ دھمکی لگائے کہ اگر تم نے افغانستان کو دسلیم نہ کیا تو ایک اور نائن الیون ہو جائے گا جہن سوگت ہے آپ سب کا دیت اتھیا نیوز میں ساتھیوں پاکستان کا نسے مہا بلی باہو بلی پہلوان مویند یوسف نے امریکہ کو دھمکی دے ڈالی ہے کہ جو یہاں پہ تالیبان کو نے سپورٹ نہیں کیا تو نائن الیون دوبارہ ہوگا ابھی ایک مہینہ بھی پوری اچھی طریقے سے نہیں ہوا ہے کچھ ہی دن پہلے ایک مہینہ تیس پہتیس دن پہلے یہی وہ ہے یہی وہ انسان ہے جو گیا تھا امریکہ دس دن وہاں پر پیر پکڑے اس نے امریکہ کے پرساسن کے ٹیم بائیڈن کے اور پاکستانی میڈیا نے خود یہ بات قبول کری تھی اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہو یہ وہاں پہ رو دیا یہ بندہ وہاں پہ رو دیا لیکن پھر بھی جو ہے بائیڈن نے ایک فون تک نہیں کیا امران کھان کو یہ جو ہے وہاں پہ دھمکی دے رہا ہے کہ نائن الیون جیسے کچھ ہم دوبارہ کر دیں گے پہلے آئیے پورے ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں پاکستان نے اب تک طالبان کو تسلیم نہیں کیا اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ سیکیورٹی گیپ کو اگر چاہتی ہے کہ یہ کم ہو جائے یا سیکیورٹی گیپ سے بچنا چاہتی ہے جو ایک سیکیورٹی کا خلا پیدا ہو رہا ہے ہے ہمیں کہ آپ روک جائیے ابھی تسلیم آپ سب نے پورا ویڈیو دیکھا یہ جو پاکستان ہے اتنی تیجی سے رنگ بدلتا ہے اس سے بھی تیجی سے یہ جو ہے اپنے پیسہ لینے والے جو ہیں جن سے پیسہ لینا ہے ان کو بدلتا ہے پہلے یہ امریکہ کے اتنا کرتے رہے چائنا کے پاس گئے اور یہ دنیا بھر کے جھنجڑ جو ہیں ان کے چل رہے ہیں وہاں تالیبان جو ہے ان کے چیک پوشٹ پہ آج ہی صبح خبر آئی تھی ہی ہے اپنے ویڈیو دیکھا گا ان کا چیک پوشٹ پہ سینک مار دیے ٹیٹی پی ٹالیبان نے جو ٹالی بان کہی یگا تحریر کی تالی بان پاکستان Brother جو ہے یہ تالی Bang والے seinem دہتے رہے Xu یہ جو ڈرون آ رہا ہے بارد مطلب ani father Pens encant میں اور جو جہا جا رہے ہیں في امریکہ کے یہ سب stitchا ہے ان کو جانتے ہیں پاکستان پر پاکستان پہ جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں، صرف اب تالیوان والے پاکستان کی ائر بیس سے اڑکے آ رہے ہیں ورنہ اور کہاں سے امریکہ کے پلین آئے گا یہ لوگ اس پر ایکسپٹ نہیں کرتے اس کے بعد جو ہے یہ تالیوان ادھر ان کے سینکوں کو مار رہا ہے تب بھی یہ خوش ہو جاتے ہیں ہو سکتا کہ خودی انہوں نے پیسے دیکھ ہو بھی سکتا ہے کہ باج ہو کی خود کی پلیننگ ہو جو ان کا نام مان رہا ہوا خودی تی ٹی پی کے نام سے مروا رہے ہوں اسی لئے کچھ نہیں بول پا رہے ہیں اور ادھر جو ہے یہ دھمکی دے ڈالی یہ جو بھی جیسا کہ ہم نے شروع بتایا یہ بندہ وہاں جا کے پیر پکڑتا رہا دس دن تک گڑ گڑاتا رہا ایک فون بائیڈن صاحب سے اتنا آپ کہہ دیجئے باقی لوگ اسے کہتا رہا بائیڈن صاحب سے اتنا کہہ دیجئے ایک فون جو ہے امران کھان کو کروا دیں لیکن وہ چیز بھی نہیں ہو پا دس دن بعد یہ گھوم پھر کے تھوڑا وہاں سٹیچو لیبرٹی ساتھ میں سیلپی کچھا کے واپس چلا آیا فلال دھمکی تو دے دیئے اس میں دیکھیں امریکہ کیا جواب دیتا ہے کیا نہیں جو بھی اپڈیٹ آئیے آپ تک پہنچائیں گے تب تک لے جہن